نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ ناوید ماجید اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہنڈی آغامی لوگ سبا چناؤ کو لے کر سیاسی گلیاروں میں حلچل مچی ہوئی ہے انڈیے ہو یا بفقش دونوں کا چناؤ جیتنا بے حد ضروری ہو گیا ہے بینگلورو میں بفقشی ایک تن اس کی قواعد شروع کر دی تو وہیں انڈیے نے بھی ایک مہتپون بیٹھک کی ہے دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤ جیتنے کے لیے دونوں ہی طرف سے گٹھ جوڑ بھی شروع ہو چکا ہے چھوٹے دلوں اور بربابی نیتاؤ کو دونوں ہی دل لوبھانے میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ بفقش کے لیے یہ رہ آسان نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں انڈیے کو بھی اس میں چناؤ تی نظر آ رہی ہے اور سبھی نیتاؤ اور دل یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دلی میں راج کرنا ہے تو پہلے اتہ پردیش آنا پڑے گا ویسے تو یوپی بھاجپا کا کیندر بن چکا ہے لیکن یوپی میں دوہزار چوہدہ کے لوگ سبا چناؤں میں کس دل کی کیا استیتی رہی ہے اور اب کیا استیتی ہے آئیے جانتے ہیں بتا دے گی سال دوہزار چوہدہ میں یوپی کی اسیس سیٹوں میں سے اکتر سیٹوں پر بی جے بی کو جیت حاصل ہوئی تھی اور تیتالیس پرتیشت ووٹوں کے ساتھ بی جے بی یوپی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری وہیں بی جے بی کے سہیوگی اپنے عدل کے خاتے میں دو سیٹیں آئیں اور سماجہ وادی پارٹی نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کی تو کانگریس نے دو سیٹوں امیٹھی اور رائی بریلی میں ہی جیت ملی اے چناؤں میں بسپا اور آر ایل ڈی کا خاتہ تک نہیں کھلا وہیں 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں بی جے بی کا ووٹ پرتیشت بڑھ کر پچاس پرتیشت تک ہو گیا لیکن سیٹیں گھڑ گئیں اور بی جے بی کی سیٹیں کے بل باسٹ رہ گئیں وہیں سبا نے بھی پانچ سیٹیں جیت دیں اور بسپا نے دس سیٹوں پر جیت حاصل کر لیں حالانکہ 2014 کے مقابلے بسپا کا ووٹ ایک پرتیشت گھڑ گیا 19 فیزدی ہی رہ گیا وہیں امیٹھی میں راحل گاندھی ہار گئے اور کانگریس صرف ایک سیٹ رائی بریلی بھی جیت پائی وہیں بی جے بی کو کئی سیٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کی مکہ وجہ سبا اور بسپا کا کٹ بندن تھا میں آنکھوں پر گور کیا جائے تو 2014 کے مقابلے 2019 میں صرف بی جے بی کے ہی ووٹ پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے میں 2019 میں سبا بسپا دونوں دلوں کا ووٹ پرتیشت ملا کر 37 فیصد تھا جو بی جے بی سے بہت کم تھا بہرحال بسپا سپریموں نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور سبا رالوت اور کانگریس صحیح انیہ دل ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے وہیں دوسری طرح بی جے بی اوپی راج بھر اور انوپریا بٹیل سمیت انیہ دلوں کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے سبھی کو اپنے اپنے چھیتروں میں مجبوط پکڑ ہے اور ایسے میں کسی کو بھی کما نہیں آکا جا سکتا خیر تو 2014 میں دلی کی کرسی پر کون براجے گا یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا بلال کے لئے اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے تھا لیڈر ہندی کے ساتھ